آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز اس وقت کئی ممالک ایسے ہیں جن کے یورپین یونین کے ساتھ ویزا فری اینٹری حاصل کرنے کے حوالے سے مذاکرات چل رہے ہیں لیکن دو ممالک ایسے ہیں جن کے یورپین یونین کے ساتھ اس حوالے سے معاملات بلکل فائنل یعنی حتمی مرائل میں داخل ہو چکے ہیں ان ممالک کے نام ہیں ترکی اور کوسوو ترکی کی کئی سالوں سے یہ کوشش تھی کہ اس کے شہریوں کو یورپین یونین شنگن کنٹریز میں ویزا فری اینٹری مل جائے اور اس حوالے سے یورپین یونین نے بہتر ریکوائرمنٹس رکھیں ترکی کے لئے ابھی جو تازہ ترین نیوز ہیں ان کے مطابق ترکی نے سیونٹی ٹو میں سے سکسٹی فائیو ریکوائرمنٹس پوری کر لی ہیں اور انقریب ترکی کے شہریوں کو بھی یورپین یونین میں ویزا فری اینٹری مل جائے گی یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اس سے پہلے جارجیا کے شہریوں کو ویزا فری اینٹری مل چکی ہے تو اب ترکی کے شہری بھی انقریب صرف اپنے پاسپورٹ پہ یورپین یونین شنگن کنٹریز میں بغیر ویزا جا سکیں گے اور لازمی طور پر اس کا فائدہ ان غیر ملکیوں کو بھی ہوگا جن کے پاس ترکی کے پاسپورٹ ہیں تو جب ترکی کے شہریوں کو ویزا فری اینٹری ملے گی تو اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکیوں کو جن کے پاس ترکی کے پاسپورٹ ہیں تو ان کو بھی یورپین یونین شنگن کنٹریز میں بغیر ویزا ٹریول کرنے کی سہولت مل جائے گی فرینڈ یہاں پہ یہ بات کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ایجنٹوں کے پیچھے باگنا شروع کر دیں اور قانونی غیر قانونی کسی بھی طریقے سے بس ترکی میں داخل ہو جائیں تو ایسا نہیں ہے خاص طور پر جو غیر قانونی لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو اب اس چیز سے پریز کرنا پڑے گا کیونکہ ترکی نے اپنے قانونین سخت کرنے شروع کر دیں ہیں اور جو لوگ ترکی میں غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں ان کی پکڑ دکڑ کے معاملات بھی اب شروع چکے ہیں تو اس لئے اب غیر قانونی طریقے سے پریز کرنا چاہیے بلکہ قانونی طریقے سے جائیں کیونکہ ترکی ایسا ملک ہے جہاں پہ قانونی طریقے سے جانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے اور قانونی طریقے سے وہاں پہ ریزیڈنسی حاصل کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے برابر طریقے سے اگر قانونین کو فالو کیا جائے اور پراسس کیا جائے تو لازمی طور پہ ترکی کی ریزیڈنسی مل جاتی ہے تو فرینڈز ہم بات کرتے ہیں کہ ترکی کی نیشنلٹی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے لئے ایک جنرل آئی یہ ہے کہ اگر آپ ترکی میں پانچ سال ریزیڈنسی رکھتے ہیں قانونی طریقے سے وہاں پہ رہتے ہیں تو پھر آپ ترکی کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں مزید جو لوگ ترکی کے کسی شہری سے شادی کر کے ریزیڈنس پرمیٹ حاصل کرتے ہیں تو وہ پانچ سال کے بجائے تین سال بعد ترکی کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں تو فرینڈز اس طرح یہ ایک لا ہے ترکی کی نیشنلٹی کا اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیشنلٹی اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو ریزیڈنسی حاصل کرنی پڑتی ہے ریزیڈنسی یا ریزیڈنس پرمیٹ جس کو ٹی آر پی یعنی ٹمپریری ریزیڈنس پرمیٹ بھی کہتے ہیں یہ حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں تقریباً بارہ چودہ طریقے ہیں جن میں سے چاند ایک جو نمائے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ریزیڈنس پرمیٹ حاصل کرنے کا سب سے پہلا طریقہ ہے سٹوڈنٹ ویزا یعنی اگر آپ سٹیڈی ویزا پہ جاتے ہیں تو بھی آپ ترکی کے وہاں پہ ریزیڈنس پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ورک ویزا ہے اگر ترکی سے آپ کو کوئی امپلائر کوئی کمپنی جاب آفر کرے تو اس کی بنیاد پہ آپ ورک ویزا حاصل کرتے ہیں اور اس ورک ویزا پہ بھی آپ کو ریزیڈنس پرمیٹ ملتا ہے اس کے علاوہ پراپٹی ہے اگر آپ ترکی میں کوئی پراپٹی خریدتے ہیں کوئی ہاؤس کوئی فلیٹ وغیرہ آپ خریدتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ بھی آپ ریزیڈنس پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں مزید ترکی کے شہر اسے شادی کر کے بھی ریزیڈنس پرمیٹ لیا جا سکتا ہے اس طرح جو لوگ ہائیلی کوالیفائیڈ ریسرچرز ہیں تو وہ بھی وہاں پہ کسی انسٹیوٹ سے رابطہ کر کے اور ان کے ثروہ وہاں پہ ریزیڈنس پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں اس طرح اگر ترکی میں بزنس سیٹ اپ کیا جائے یا انویسٹمنٹ کی جائے تو اس کی بنیاد پہ بھی ترکی ریزیڈنس پرمیٹ جاری کر دیتا ہے مزید جوب ٹریننگ پروگرام ہے لینگویج گورسز ہیں اور اس طرح فیملی بیس ریزیڈنس پرمیٹ جاری کیا جاتے ہیں مزید جو لوگ ترکی میں علاج موالجہ کے لیے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ اگر ان کا علاج موالجہ کافی عرصے چلتا ہے لمبہ ٹریٹمنٹ ہے تو اس کی بنیاد پہ بھی ترکی کا ریزیڈنس پرمیٹ لیے جا سکتا ہے فرینڈز اس کے علاوہ جو سب سے پاپولر ہے اس وقت وہ ہے شار ٹرم ریزیڈنس پرمیٹ جو کہ ٹورزم کے لیے جاری کیا جاتا ہے جنہی جو لوگ ترکی میں ٹورسٹ ویزا پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ لمبہ اسٹے کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ ترکی کا شار ٹرم ریزیڈنس پرمیٹ اپلائی کر سکتے ہیں ترکی کا یہ اچھی بات ہے کہ وہاں پہ آپ اپنا ویزا کنورٹ کروا سکتے ہیں یعنی اگر آپ ویزیڈ ویزا پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے آپ کوئی اور ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں فرینڈز ہم بات کرتے ہیں ترکی ویزیڈ کرنے کی اس کے مختلف طریقے ہیں سب سے پہلے ٹرانزٹ ویزا ہے اس کے بعد ٹورسٹ ویزا ہے ان میں انویٹیشن لیٹر نہیں چاہیے ہوتا یہ کافی آسان ویزے ہیں بزنس ویزا بھی ہے لیکن اس میں آپ کو انویٹیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹرانزٹ ویزا کی اگر آپ کے پاس سعودی عرب کا عمرہ کا ویزا ہے یا پھر آپ کے پاس شنگان یو ایس اے یوکی یا آئرلینڈ ان میں سے کسی ایک کنٹری کا بھی ویلڈ ویزا ہے تو پھر آپ ترکی کا سات دن کا ٹرانزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس ویزا کی کوئی فیز نہیں ہوتی اور اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ٹکٹ کروائیں وہ ٹرکش ائرلائنز کے ذریعے کنفرم ٹکٹ کروائیں تو آپ یہ ویزا بغیر کسی فیز کے حاصل کر سکتے ہیں فرنز ہوتا یہ ہے کہ جب ٹرکش ائرلائنز کے ذریعے آپ ٹریول کرتے ہیں فرض کریں سعودی عرب جانا چاہتے ہیں تو پاکستان سے یہ ائرلائن آپ کو سب سے پہلے ترکی لے کے جاتی ہے وہاں آپ ائرپورٹ پہ تھوڑا سٹے کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ائرلائن آپ کو آگے سعودی عرب لے کے جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس ٹرانزٹ ویزا ہے آپ نے پہلے ہی ٹرانزٹ ویزا لے رکھا ہے سات دن کا تو پھر جب یہ ائرلائن آپ کو ترکی کے ائرپورٹ پہ لے کے جائے گی تو وہاں سے آپ ائرپورٹ سے باہر چلے جائیں گے سات دن ترکی کے اندر قیام کریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے تو یہ ائرلائن آپ کو آگے سعودی عرب لے جائے گی فرینڈ یہ ویزا آپ جانے ہی ایواپسی دونوں میں سے کسی بھی سائٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ بعد ہم بات کرتے ہیں ترکی کے ٹورسٹ ویزا کی جو کہ زیادہ سے زیادہ نوے دن کے لیے دیا جاتا ہے آج کل کم دنوں کے لیے بھی دیا جا رہا ہے سات دن کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے برحل یہ ہے ترکی جا کے آپ اس ویزا کو کنورٹ کروا سکتے ہیں ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں نارملی یہ شارٹ ٹرم ریزیڈنس پرمیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو کہ ٹورزم کے مقاصد کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے آپ وہاں جا کے آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ریزیڈنس پرمیٹ مل جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کافی فانڈز ہونے چاہیے ٹریول انشورنس ہونے چاہیے اور کوئی ریزن ہونا چاہیے کہ آپ کیوں یہ ویزا ریزیڈنس پرمیٹ کیوں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ترکی کا جو ٹورسٹ ویزا ہے اس کے لیے آپ کو انویٹیشن لیٹر نہیں چاہیے ہوتا باقی نارمل ریکوائرمنٹس ہیں بینک سٹیٹمنٹ اور سورس آف انکم وغیرہ کے ڈاکومنٹس ہیں اس کی تفصیح مزید کوئی بات ہو تو آپ اس ویڈیو کی نیچے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ